اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد عمر گجر اور لائے ہوں آپ کے لئے نیٹ ورکنگ مارکیڈ سے برپور خبریں سیکیور نیکس ایس آر جی کے بارے میں تمام تر تفصیلات دوستو خبریں دو ہیں ایک تو ڈاکٹر سپوک پرسن مدنی صاحب بتا رہے ہیں کیس کے حوالے میں ڈیٹیل بتا رہے ہیں اور دوسری میں یہ بتا رہا ہوں کہ صاحب صاحب نے یہ بتایا ہے اپنی لیگل ٹیم کو اور یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں خصوصاً جو صبح ایک دھمکی آئی اس کو نوٹس پر لینے کے لئے لیگل ٹیم کو اگاہ کیا گیا ہے کل کو اگر خدا نہ خاصتہ صاحب صاحب کو ہو جائے تو یہ بندے سزاوار ہوں گے گورنمنٹ کی نظر میں پاکستان کی کریم ٹاپ لیڈرشپ اور تمام دوستوں کو میرا محبت بھرا سلام اور آدھاب جیسا کہ میں نے اپنی کل اوفیش اسٹیٹمنٹ میں آپ سے بزارش کی دی کہ میں آپ کو جو بھی پاکستان کے آئینی احساب بزارت سے جو بھی نیوز ہوگی جو بھی ڈیولیپمنٹ ہوگی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں من وان نہ ایک لفظ آگے کروں گا نہ پیچھے تو جناب امن اس فرائض منصبی کو آپ چھلا خاندانوں کی دفعوں کو جگتے ہوئے ان کا احساس کرتے ہوئے میری بیاشو بھاپنی مصرفیات بھی تھی محافل اور ایم بیسیز میں پروامز جائرے کے میرا انیس سالہ الجزیرہ سے ایک ٹک کھاڑ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جی ایشکو میں بھی ایک بہت بڑی محفلی 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 تھی تو اسی میں شرکت کے لیے بھی آیا تھا لیکن ساتھ ساتھ اپنے چھلا دکھی خاندانوں کو سہارہ دینے کے لیے بھی میں اور اللہم صاحب بنصد نفیس خود آپ لوگ کی ہم کوشہ ہیں آپ کی بہتری کے لیے آپ کی بہبود کے لیے آپ لوگ کی اچھائی کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں جائرے کے اسی زبن میں اسی اسنا میں پاکستان کا عدالت نظام جہاں اس وقت وزیر قانون بھی آویلی بل نہیں ہے وہ جس عدالت میں ہمارا کیسے احساب عدالت میں اس عدالت کے مہتن جج صاحب ہمارے عزت معاف جناب آدم خان صاحب کا ٹرانسور ہو چکا ہے کہ ان کا ایک ٹینور ہوتا ہے معینہ مددت ہوتی ہے جس طرح آرمی چیف ہوتی ہے جسی بھی کسی طرح بڑے چیف جرسس صاحب کی ہوتی ہے کسی بڑے آفیسر کی ہوتی ہے کسی بڑے ریاست کے صدر پاکستان اور عزتان کی ہوتی ہے اسی طرح ان کا تین سار کا ٹینور عزت تقریم کے ساتھ محبت کے ساتھ عدالت کے حسونوں کو آئین پاکستان کے عموگوں کے مطابق انہوں نے اپنی خدمات دی ہم اس کو خواہد تحسین پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ آئندہ بھی اسی طرح انصاف قبول پالا کریں گے اور ہمیں حق سچ کا ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم انصاف بیا کریں گے تو ان کے نہ ہونے کے وجہ سے یہ ڈیٹ جو ہے اب فرس ڈیسمبر دو ہزار بائیس تک چلی گئی ہے ظاہر ہے زمینی حقائر آپ کے سامنے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے عز کیا کہ ہمارا موقف کلیر ہے نزی شورہ کا کہ جب تک اکاؤنس اپنی ہوں گے ہم کوئی باپو ڈیٹ نہیں دے سکتے کیونکہ اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات محترم عمران خان صاحب ان کا جو بھی نکتہ دارے اس میں میں نہیں جانا چاہتا وہ سڑکوں پہ ہے اور اس وقت ادارے کافی مصروف عمل ہیں تو پلیز اس وقت ملک پاکستان کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کی دفاعی نظام کے لیے افواج پاکستان کے لیے پاکستان کی غیور اداروں کے لیے پلیز دعا کریں اور اسی حصرہ میں ہماری صحیف ہون عیسی صاحب نے دعا کریں اللہ تعالیٰ کو صحت دے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے دیکھیں ان کا صحت کا ہونا ان کی زندگی کا ہونا اس کا اس دنیا میں ہونا بہت ضروری ہے اور اس ملک میں رہنا بھی ضروری ہے چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ہوں گے حیات صحت مند اچھی طریقے سے ہوں گے تو ہمیں ڈیلیور کر پائیں گے جس طرح انہوں نے پہلی کیا تھا وہ ہمیں پیسے بھی دیں گے وہ ہمیں ظاہر ہے انہیں کے ثروح چیکس سائن ہوں گے اسی شخص کے ثروح پر آرڈر بنیں گے اسی کے ثروح وہ جہنا باقادار جج صاحب یا جو بھی دارے ریلیز کریں گے تو پھنی اس حقائق کو سمجھیں نیگٹو مت ہوں اس چیلنگی دن سے کام مت لیں رات جس طرح کی بردیاں ہوئیں میں امید کروں گا کہ اس طرح محتوان جاویز صاحب اپنی ٹیم کے لوگوں کو باقادار اصول اور آئیں پاکستان اور اس شریک جو کہیں مسلمان ہیں ہمارے اوپر شریعت کا فرض جو اصول ہیں پہلے فرض واجب ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے امن سلامتی محبت کا درس دیں گے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کے ساتھ جا کوئی لڑنا پڑے دلیل کے ساتھ بڑیں ٹھیک ہے یہ پیسون کا معاملات ہے یہ بزنس کی ڈیل ہے تو دیکھیں یاد رکھیں کہ یہ پیسون کا معاملات بزنس کے ڈیل دلیل کے ساتھ ہوتے ہیں دلیل کا تقادر یہ ہے کہ محبت آشنائی امن سلامتی کے ساتھ جو حدیث جو تعلیمات نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حساب سے ہمیں پیسے لینے نہ کہ کسی کو قتل کر کے نہ کہ کسی کو تقلیف دے کر نہ کہ کسی کو جو نہ جو نہ مطلب کہ جو اسلامی طریقہ ہے جو آئین پاکستان ہمیں بلتا ہے ہم اس کی پابند ہیں تو پیز اس پر فوکس کریں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت ساکھان لکھیں گے اور اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے رشداروں کا اپنے خاص ان معزز ممبران کا اور اپنی بھیانوں کا یتیم مسکین بے سہاروں کا جو جو اس وقت سلک رہے ہیں اس وقت تڑک رہے ہیں تو پلیز ان کے گھر جائیے ان تک مہنچئے میں بھی وہی کر رہا ہوں علامہ صاحب میں نے شرعہ بھی کر رہے ہیں جہاں جہاں تک مہنچ پا رہے ہیں تو اپنی خدمات دے رہے ہیں تو آپ سے بھی ترخواست کروں گا تو خدارہ خدارہ اللہ کے حکم کے بطابق اپنی زندگی گزارے ہیں اور اللہ کے نبی کے دیو ہی تعلیمات پر دعاؤں کا سبر کا دعوان مت چھوڑیں چونکہ کرنا وہی ہے اللہ نے کرنا ہے اور پیسے سی اوسفہ نائی صاحب نے دینے تو لہٰذا اس کے صحت کے لیے اس کے یہاں ہونے کے لیے دعا کریں تاکہ یہ یہاں وجود ہونا ضروری ہے مجھومید ہے کہ آپ یقیناً میری اس گزارشات پر میری التماسات پر آپ توجہ مذہر فرمائیں گے اللہ ہم سب کامی ناصروں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد بزروری ساجی زندہ باد السلام علیکم ورحمد وبرکاتہ